یہ ہے جے انفینکس کا پہلا لیپٹاپ جو اس نے پاکستان میں 13 ستمبر کو لانچ کیا اور تب سے آپ لوگوں نے کافی ریویوز بھی دیکھے ہوں گے لیکن اس ریویو میں میں کوشش کروں گا کہ آپ تاک ایک آنیسٹ اپنین پہنچے میں اس لیپٹاپ کو دو ویک سے زیادہ استعمال کر چکا ہوں جس میں میں نے اسے ڈیلی روٹین کے مطابق آفیس ورک کے لیے ٹیسٹ کیا تھوڑی بوت گیمز ٹرائک ہی اور انفیکٹ یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسی لیپٹاپ پر ایڈٹ اور رینڈر کی ان سب چیزوں کے ساتھ اس مشین نے کیسا پروفرم کیا یہ تو اس ریویو میں ہم بات کریں گے لیکن ڈیلی روٹین سے ہٹ کر ایک کمپیورر کو پرچیز کرنے کے لیے جو زیادہ امپورڈنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمپیورر کتنا ریلائیبل ہے لونگ ٹرم میں کیسا رہے گا خاص کر ہارڈویر ڈرائیویرز کی سپورٹ کیسی رہے گی ایک کمپیورر بائی کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے اور یہاں یہ مشین تھوڑا ٹف ٹائم دے گی آپ کو اگر آپ یہ لیپٹاپ بائی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو انٹک ضرور دیکھئے گا کافی منس بعد یہ ریویو کر رہا ہوں چونکہ مجھے لگا کہ یہ امپورڈنٹ ہے میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ سے ریویوز وغیرہ شروع کروں لیکن اس کے لیے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کریں تو یہی آپ کی سپورٹ ہے ہمارے لیے تو چلیے شروع کرتے ہیں انفینکس انبوک ایکس وان پرو یہ ایک اچھا دکھنے والا لیپٹاپ ہے لائٹ پیر بھی ہے بہت ساری پورٹس بھی ہیں اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ کورا آئی سیون ٹینھ جنریشن پروسیسر کے ساتھ جس پرائس ٹیگ میں یہ مل رہا ہے وہ بہت اٹریکٹیو ہے اور یہی وجہ تھی کہ یہ مشین میں نے خود سے پرچیز کی پرائسنگ کی بات کریں تو یہ لیپٹاپ تین کنفیگریشنز میں اویلیبل ہے انٹل کورا آئی تھری جو سب سے بیسک ویریانٹ ہے ایٹ جی بی ریم اور ٹو فیسٹی سکس جی بی ایس ایس ڈی سٹوریج کے ساتھ اسی ہزار روپے میں ملے گا انٹل کورا آئی فائیو ایٹ جی بی ریم اور فائیو ٹوال جی بی ایس ایس ڈی سٹوریج کے ساتھ نینانوے ہزار انڈو سو روپے میں ملے گا انٹل کورا آئی سیون جو سب سے ایکسپنسیو ویریانٹ ہے اس سیریز کا سکسٹین جی بی ریم اور فائیو ٹوال جی بی ایس ایس ڈی سٹوریج کے ساتھ ایک لاکھ اٹھتیس ہیزار روپے میں ملے گا شروع میں کچھ ڈسکاؤنٹس بھی اویلیبل تھیں اور مجھے یہ کور آئی سیون ویریانٹ ایک لاکھ پچیس ہیزار روپے میں ملا جو کہ ایک بہت اچھی بارگین تھی پیکجنگ اچھی تھی لیکن بوکس میں آپ کو صرف تین یوزیبل چیزیں ملتی ہیں انبوک ایکس ون پرو لیپٹوپ ایک عدد سکسی فائی وارٹ چارجر اور ایک سکس فیڈ لمبی کیبل جس کے دونوں انڈز پر یویس بی ٹائپ سی کنیکٹر ہے انپیک کرتے ہوئے جو پہلی بات میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ یہ ریٹیل بوکس شاید ریویو یونٹ سے ڈیفرنٹ ہے ریویو یونٹس پراپرلی پروٹیکٹیو فلم کے ساتھ دیکھنے کو ملے جبکہ ایک خود سے پچیس کیا ہوا یہ لیپٹوپ صرف ایک پلاسٹک بیگ میں رہا تھا برین گروڈویل کے لیے یہ ایک اچھی اپروش نہیں ہے فرسٹ امپریشنز کی بات کروں تو مجھے یہ لیپٹوپ پہلی بات دیکھنے میں بہت امپریسیو لگا بلک کوالٹی سپرب فولی میٹل باڈی کے ساتھ کچھ پارٹس پلاسٹک میں دیئے گئے ہیں جیسا کہ ٹریک پیر، فنگر پرنٹ سینسر اور پاور بٹن کے ساتھ فرنٹ سپیکر کریل ڈسپلے کے اراؤنڈ جو فرم دیا گیا ہے وہ بھی پلاسٹک کا ہی ہے اور انفرچنیٹلی یہ بہت ہی ہلکا اور پتلا پلاسٹک ہے اور زیادہ بری بات یہ ہے کہ اس کو سکرین کے ساتھ سٹک کرنے کے لیے جو ایڈہسیو استعمال کیا گیا ہے وہ شاید زیادہ اچھا نہیں ہے کیونکہ صرف ایک ویٹ میں ہی تھوڑا گرم ہونے پر میرے پاس یہ فرم سکرین سے اکھڑنے لگا پورٹس کے بات کریں تو یہ کافی ہیں لیپ سائٹ پر ایک ڈی سی انپورٹ دی گئی ہے جو اسی ڈاکٹر اور بیرل پلک کے ساتھ پاور انپورٹ کے لیے یوز کی جا سکتی ہے ایڈی ای آئی ون پائنٹ فور پورٹ دی گئی ہے ایکسٹرنرل ڈسپلی اٹیشمنٹ کے لیے ایک حضرت یو ایس بی ای 3.0 پورٹ دی گئی ہے ساتھ میں ایک یو ایس بی سی پورٹ پاور سپلائی اور ڈسپلی پورٹ کے لیے بھی یوز کی جا سکتی ہے بوکس میں جو چارجر دیا گیا ہے وہ ایکچلی اسی پورٹ میں یوز کر سکتے ہیں ایک اور یو ایس بی سی پورٹ دی گئی ہے جو صرف ٹیرا ٹرانسفر کے لیے استعمال ہوگی ساتھ میں ایک کیمرہ سوچ بھی دیا گیا ہے جو ایک بہت اچھا فیچر ہے یہ سوچ آف کرنے پر سسٹم میں موجود کوئی بھی اپلیکیشن کیمرہ یوز نہیں کر سکتی لیپٹوپ کی رائٹ سائٹ پر بھی کچھ پورٹ موجود ہیں ہر لیپٹوپ کی طرح اس میں بھی کینزنگٹن لاغ موجود ہے یو ایس بی اے 2.0 پورٹ بھی ہے 3.5 ایم ایم آڈیو جیک بھی موجود ہے اور ایک ادل مایکرو ایس ڈی کارڈ سلوٹ بھی دی گئی ہے جو اٹلیسٹ میرے لیے تو یوز لیس ہے لیپٹوپس میں یوزلی فلی سائز ایس ڈی کارڈ سلوٹس ہی آتی ہیں لیکن آج کل سمال سائز کمپیکٹ لیپٹوپس میں مایکرو ایس ڈی کارڈ سلوٹ ہی ملے گی فین بیس کولنگ سسٹم ہے جسے انفینکس نے آئس سٹرنگ کولنگ سسٹنگ پر نام دیا ہے ایک فین آوٹلیٹ لیپٹوپ کی بیک سائٹ پر دیا گیا ہے اور دوسرا لیپٹوپ کے نیچے دیا گیا ہے ربرا ایس بارٹم سٹینڈ ہے جس سے لیپٹوپ کو کیری کرنا بھی تھوڑا ایزی ہے دو ربر فوٹس فرنٹ سائٹ پر دیا گئے ہیں جبکہ یہیں پر دونوں سائٹس پر سپیکر بھی موجود ہیں دو اور سپیکرز کی بورڈ کے اوپر دیا گئے ہیں انگ بوک ایکس ون کے تینوں مورلز چودہ انچ سکرین کے ساتھ ہی آتے ہیں اور ڈسپلے کے ساتھ بیزل بہت تین ہے لیکن بورم بیزل خاصا بڑا ہے پھر بھی یہ لیپٹوپ تھوڑا زیادہ کمبیکٹ ہے ڈسپلے لیڈ 180 دگری تک ٹلٹ ہو سکتی ہے تو سچ پوچھیں تو ریال ٹائم یوزیبیلٹی میں نہیں آتی 16x9 ریسپیکٹ ریشو کے ساتھ ڈسپلے ریزولیشن 1080p فل ایشٹی ہے جو کہ اگین اس پرائس رینج میں کافی اٹریکٹی فیکٹر ہے IPS پینل مائٹ فینش کے ساتھ دیا گیا ہے جو مجھے ذاتی طور پر زیادہ پسند ہے برائٹنیس صرف 300 نٹس پر میکس آور ہوتی ہے جو کہ صرف انڈورز میں ہی کام کرے گی آؤڈور ویزیبیلٹی صرف شیڈز ہی میں تھوڑا بہتر ہے جبکہ شیڈز کے بغیر یہ ڈسپلے دیکھنے کے قابل نہیں ہے آؤڈورز میں ویوینگ اینگلز کافی وائد ہیں لیکن کلرز اور کنٹراسٹ ڈی کریٹ ہوتے ہیں جیسے ہی اینگل ایکسٹریم پر جائے جبکہ 100% sRGB کلر گیمٹ کرافکس ڈیزائنرز کے لیے ایک اچھی آپشن ہے لیڈ اپننگ شروع میں کافی سٹرونگ تھی لیکن ویدن او ویک یہ کافی لوز ہو گئی ای مین اتنا جلدی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا میں ای ہاپ کہ یہ مزید لوز نہ ہو ایکسپیرینس میں یہ ڈسپلے خاصا وائیبرنٹ ہے گیمز اور ویڈیو پلی بیگ میں اچھا ایکسپیرینس دیتا ہے لیکن یہ ڈسپلے HDR کانٹنٹ سپورٹ نہیں کرتا سم اپ کر رہے ہیں تو 14 انچ سکرین آپ پرسنل یوز یا پھر آفیس ورک کے لیے یوز کر سکتے ہیں آئیڈی پرفیشنلز یا پھر کانٹنٹ کریٹرز کے لیے ایٹ لیسٹ 15 انچ ویرینٹ بھی ہونا چاہیے تھا ویبکیم ڈسپلے کے ٹوپ سینٹر میں دیا گیا ہے ساتھ میں ایکٹیویری انڈیکیٹر بھی ہے اور دو مایکروفونز بھی دیے گئے ہیں ویبکیم کی ریزولیشن 720p HD ہے لیکن مجھے اس کی کوالٹی زیادہ پسند نہیں آئی ابھی جو کلپ آپ دیکھیں گے اس کی ویڈیو اور آریو اسی لیپٹوپ سے ریکارڈ کی گئی ہے یہ جی کیمرے کی کوالٹی اور آریو بھی اسی ویبکیم کے ساتھ جو دو مایکروفونز دیا گئی ہیں اچھے ویبکیم میں ایکانٹ میں نہیں کر سکتا اس کو میرے پاس اس وقت سٹوڈیو لائیڈ لگی ہوئی ہے اور یہ شاید اس وقت بہتر لگ رہی ہے لیکن اتنی بھی بہتر نہیں ہے اچھے میں دوبارہ سے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کٹ کر کے میں نے ابھی ویڈیو کو پلے کیا اور مجھے بیکنوں پر ایک نوائز سنائے دے رہی ہے چونکہ یہاں اس وقت بھی موجود نہیں ہے ایک اسی لگا بھائی لیپ سائٹ پر میرے اور کافی تھوڑا سا دور ہے اور یہاں پتہ میرے نیخارکس کی نوائز آنی چاہیے جو نوائز یہ حل کر رہے ہیں چیچ like I don't know what kind of this noise is so آپ کے سامنے یہ چیز دیکھ لگیے یہ ہے اس کے وی بکیم کی ویڈیو دکھنے میں مجھے کھاس ہے یہ کھاس کھاس ایک بہت شاید اور ویڈیو ریکارنگ میں رہت بہت معنیت کر رہے گا صافت کرنے کے لئے اور وہ بھی کھاس دیمج کر رہا اس کو اچھا ام سوری کہ آریو جو آپ اس وقت سن رہے ہیں وہ بوسٹ پر ہے مائکرو فون اس وقت بوسٹ پر ہے میں اس کو ڈاؤن کرتا ہوں نارمل پہ لے کے آتا ہوں اور تیکھی کہ اس کا سراؤن رہتی نہ فرق پڑتا ہے یہ ہے اس کی اوریجنل وائس جو اسے دو مائکرو فون ریکارڈ کر رہے ہیں یہ آرڈیو اوریجنل ہے پہلے والی بوسٹ پر تھی جو بیکڈرون نوائز بھی آرہی تھی وہ اسی کی وجہ سے آرہی تھی اس وقت کتنی نوائز ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آرڈیو تھوڑی ڈاؤن ہے لیکن جو زیادہ مسئلہ ہے وہ ویڈیو کا ہے ویڈیو کوالٹی اتنی خاص نہیں ہے میرے خیال سے اچھی لائٹنگ بہت زیادہ اچھی لائٹنگ ہوگی تو کام کرے گا ورنہ یہ ویب کیم کی بورڈ زیادہ کلک ہی نہیں ہے ای میں ایک خاص کلک فیل ہوتی ہے ٹائپیں کے دوران مجھے وہ اس کی بورڈ پہ فیل نہیں ہوئی انٹر کی تھوڑا لاؤڈ ساؤنڈ کرتی ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے لیکن دوسری جگہ سپیس کی بہت زیادہ سافٹ ہے ایم شور کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے کوڑائی سیون کے ساتھ اس ویرینڈ میں بیک لٹ کی بورڈ دیا گیا ہے لیکن انفرشنیلی یہ بیکار ہے بیکار شاید تھوڑا زیادہ کہہ دیا میں نے لیکن پوری طرح ڈاک روم ہو تو بیک لٹ کی بورڈ تھوڑا کام کر لے گا بیک لائٹ پوری طرح بیلنس بھی نہیں ہے پورے کی بورڈ پر مجھے یہ اچھا نہیں لگا ٹریک پیٹ کی بات کریں تو یہ دیکھنے میں خاصا اچھا ہے سمود بھی ہے اور کمپلیٹ ماؤس فیچرز بھی آفر کرتا ہے لیکن اس کی پلیسمنٹ مناسب جگہ پر نہیں ہے ٹائپ کرتے ہوئے رائٹ ہینڈ تھم کی بیس ایکسیڈنٹلی ٹریک پیٹ پر کلک کرتی رہتی ہے Core i7 variant میں آپ کو فنگرپنٹ سینسر بھی ملتا ہے اور اس کی پرفارمنس اچھی ہے فاسٹ ہے آئی لائکڈ ایٹ اس پرائس رینج میں آپ کو لائسنس ونڈوز 10 پری انسٹال ملے گی ونڈوز 10 ہوم اگین پرسنل یوز اور آفیس ورک کے لیے انف ہے اور ہاں مائکروسفٹ آفیس 365 کا 30 دے ٹرائل بھی ملے گا ڈی ٹی ایس آریو پروسیسنگ کا سوفیر بھی ملٹن دیا گیا ہے جو سونڈ کسٹمائزیشن پروائیڈ کرتا ہے لیکن یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ انفینکس ان سب سوفیر اور انفیکٹ ٹرائیورز کی سپورٹ پروائیڈ نہیں کرتا ایٹلیسٹ ابھی تک تو نہیں کر رہا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ یہ لائپ ٹوپ پرچیس کرتے ہیں تو خبر دار رہیے اور ونڈوز کلین انسٹال مت کیجئے گا کچھ بلٹن سوفیر جیسا کہ ٹی ٹی ایس آریو پروسیسنگ اور زیادہ تر ڈرائیورز آپ کو نہیں ملیں گے دراز پر سیلر سپورٹ تو بالکل بیکار ہے they are useless انفینکس کے فیس بک پیج پر ڈائریکٹ میسج کیا لیکن کچھ نہیں میں نے کوئی دو سے تین دن سٹرگل کی اور صرف ڈرائیورز جونٹ پایا لیکن ان میں سے بھی کئی نیو ڈرائیورز نے کام نہیں کیا مطلب مجھے کوئی خاص پرانا ورزن ہی چاہیے تھا بلٹن سوفیر لائک ٹی ٹی ایس بلکل بھی نہیں ملا کیونکہ وہ صرف ایک لائسنس OEM ہی پروائیڈ کرتا ہے کسٹمرز کو خیر اس کے دوران انفینکس کے فیس بک پیج سے رسپونس آیا جس میں ایک کلاوڈ لنک دیا گیا جس کا سائز 2.74 جی بھی تھا بہت ہی کوئی تھکا ہوا کلاوڈ تھا یہ فائل ڈاؤنور کرنے میں بھی مجھے کافی سٹرکل کرنی پڑی خیر اس میں سبھی ڈرائیورز اور سوفٹرز موجود تھے انفینکس سے لئے یہاں ایک اپینین ہے کہ بھائی لیپ ٹوپ بنا لیا ہے ایک عدد ریل سپورٹ پورٹل بھی بناو اور باقی کمپیوٹر وینڈرز کی طرح آن لائن سپورٹ پروائیڈ کرو میں یہ سب ڈرائیورز سیپریٹلی اپلوڈ کر دوں گا اگر کسی کو ضرورت پڑے تو وہ ڈاؤنور کر لیں پرفارمنس کی بات کریں تو جب ہم کور آئی سیون کو دیکھتے ہیں تو نارملی ٹوپ آف دی لائن مشین ہی ذہن میں آتی ہے اور یہاں انفینکس انبکس سیریز میں یہ ٹوپ آف دی لائن مشین ہی ہے لیکن زیادہ امپورٹن فیکٹر ہے اس کی جنریشن کور آئی سیون ٹین جنریشن کے ساتھ یہ مشین وینڈوز 11 کو پوری طرح سپورٹ کرتی ہے یہ کوارڈ کور پروسیسر ہے اور ایٹ تھریٹ سپورٹ کرتا ہے ایر ایم بی سمارٹ کیش کے ساتھ بیس کلاک ریٹ 1.3 گگارڈس ہے جبکہ میکسیمم ٹربو فریکوینسی 3.9 گگارڈس ہے انبوک کے اس ٹاپ ویرینٹ میں 16 جی بی ڈی ڈی آر 4 ریم دی گئی ہے اور یہ آن بورڈ ریم ہے مطلب فکسٹ ریم ہے آپ اسے اپگریٹ نہیں کر سکتے یہ آج کل کومپیکٹ اور موبائل لیپٹوپس کی بری باتوں میں سے ایک ہے انبوک ایکس وان کے تینوں ویرینٹس میں کوئی بھی ڈی 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 ڈ کرافکس کارڈ کے ساتھ نہیں آتا کور آئی 3 اور آئی 5 میں آپ کو انٹیگریٹڈ انٹل جو ایش ڈی کرافکس ملیں گی جبکہ کور آئی 7 میں بھی انٹیگریٹڈ کرافکس ہیں لیکن تھوڑا ایمپرووڈ انٹل آئیریس پلس کرافکس دی گئی ہے گیمز آپ ایزلی کھیل سکتے ہیں لیکن افکورس لو فریم ریٹ پر بہت زیادہ ہیوی ٹائٹلز نہیں کھیل سکتے ہیں گرافکس میں فورو شاپ کی حد تک یا لیپ ٹاپ اچھی پرفارمنس دے سکتا ہے لیکن ویڈیو ایڈیٹنگ میں افکورس دیڈکیٹڈ گرافکس جیسی پاور نہیں دے گا ٹیسٹ کرنے کے لیے پریمیر پرو میں ایڈیٹنگ ایزی اور سمودھ رہی کبھی کبھار ان پروگرام پلی بیک میں ایشو آیا 4K فوٹیج کے ساتھ کام کرنے میں تھوڑے ہیکپس ہوئے لیکن 1080 بھی فوٹیج پر کام کرنے کا مزا آیا ایک سیمپل آٹھ منٹر کی ویڈیو جس میں آٹھ سے پندرہ سیکنڈ کے ملٹیپل کلپس ہوں گے تھوڑے بہت ایفیکٹس کے ساتھ اس لیپ ٹاپ نے رینڈر کرنے کے لیے اراؤنڈ تیس منٹ لیے تو میرے خیال سے وہ لوگ جو پرائیمیرلی ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے نیو لیپ ٹاپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے لیکن ایزے سیکنڈری آپشن لیکن اگر ٹیول پر ساتھ لے جانا ہو لیپ ٹاپ اور ایڈیٹنگ بھی آن دی فلائی کرنی ہو تو بھائی یہ اس پرائس میں بیسٹ آپشن ہے بینچ مارک ٹولز کو یہ لیپ ٹاپ زیادہ امپریس نہیں کر پایا 3D مارک میں سکورز کچھ یوں تھے وائیڈ لائف ایکسٹریم میں سکور 1814 تھا ٹائم سپائی سکور 776 فائر سٹرائک سکور 2018 اور 3D مارک 11 پرفارمنس سکور 3349 تھا پی سی مارک ٹین میں آورال سکور 37 اسینچلز 7642 پروڈکٹیوٹی 4954 اور ڈیجیٹل کونٹینٹ کریشن میں 3722 تھا سینے بینچ میں ملٹی کورٹ ٹیس کے ساتھ سکور 3655 پوائنٹس تھے سنگل کورٹ میں 1049 پوائنٹس تھے اور گیک بینچ 5 میں ملٹی کورٹ سکور 4484 جبکہ سنگل کورٹ ٹیسٹ میں سکور 1662 تھا انبوک ایکس ون پرو میں 512 جی بی کی ایکسسری سٹوریج ہے جو انویم ایکسپریس ایم ڈاٹ ٹو فارم فیکٹر میں دی گئی ہے فائزن برینڈ کی یہ ایس ایس ڈی چیپ لیپٹوپس کا ہی سوٹ کرتی ہے یہ اتنی فاسٹ نہیں ہے جتنی فائزن ڈیجیٹل سی گیٹ اور سامسنگ جیسے برینڈ پروائیڈ کرتے ہیں لیکن آئیسولیٹڈ وے میں دیکھیں تو اس کے باقی ہارڈ وے کے ساتھ یہ بیلنسڈ ہے بیس فریکوینسی 1.3 گی گھرٹس ہونے کی وجہ سے یہ مشین نارمل سیچویشنز میں نہ تو زیادہ ہیٹ پروڈیوس کرتی ہے اور نہ ہی زیادہ سسٹم نوائز ویسے تو یہ لیپٹوپ ڈیڈی ایس سرٹیفائیڈ ہے لیکن آڈیو اتنی لاؤڈ نہیں ہے جتنی زیادہ تر لیپٹوپ میں ہوتی ہے لیکن سونڈ کسٹمائزیشن کے لیے ڈی ٹی ایس آڈیو پروسیسنگ سوفویر دیا گیا ہے جس میں تین پریسیٹ موڈز دیئے گئے ہیں میوزک موویز اور گیمز اس کے علاوہ کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں کچھ یوزرز کے لیے یہ ایک اچھی آپشن ہو سکتی ہے یہ سوفویر 3.5mm آڈیو جیک سے اٹیشڈ ایکسٹرنل آڈیو ایکویپنٹ کو بھی سپورٹ کرتا ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی آڈیو سورس لائک بلوڈوٹ یا ایش ڈی ایم آئی ان پر یہ سوفویر آڈیو کسٹمائز نہیں کر سکتا اس لیپٹوپ میں دو یویس بی ٹائپ اے 3.0 پورٹس دی گئی ہیں جو کمپیٹیبل یویس بی ڈرائیوز پر ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ اچھا دیتی ہے لیکن پاور آڈپوٹ 500 ملی ایم پیئر سے زیادہ نہیں دیتی ایک یویس بی 2.0 پورٹ ہے جس سے ٹرانسفر ریٹ بھی سلو ملے گا اور پاور آڈپوٹ بھی اس سے زیادہ نہیں ملے گی دو یویس بی سی پورٹس ہیں جن میں سے ایک بیسک یویس بی سی کنیکٹیوٹی پروائیڈ کرتی ہے جو ڈیڈا ٹرانسفر اور فون چارجنگ کے لیے استعمال ہوگی جبکہ دوسری یویس بی سی پورٹ پاور انپوٹ اور ڈسپلے پورٹ بھی سپورٹ کرتی ہے یہی دوسری پورٹ فاسٹ پاور آڈپوٹ بھی پروائیڈ کرتی ہے وائیلس کنیکٹیوٹی میں اس لیپٹوپ میں بلوٹوٹ 5.1 دی گئی ہے وائی فائی 6 بھی دیا گیا ہے جو کمپیٹیوول وائیلس نیٹورک پر فاسٹر ٹرانسفر ریٹ آفر کرتا ہے یہ لیپٹوپ 55 وارڈ آور بیٹری کپیسٹی کے ساتھ دیا گیا ہے بیٹری لائف کی بات کریں تو 1.3 گیگاہٹس موبائل پروسیسر اس کی بیٹری لائف کو تھوڑا پوش کرتا ہے اس کے علاوہ لگاتار انٹرنیٹ بروزنگ کرتے ہوئے یہ لیپٹوپ 9 گھنٹے میں ڈرین آؤٹ ہو جائے گا نارمل ورکس یوزیج میں میکسمن بیٹری ٹائم 5 گھنٹے تک ہے کمپنی کے مطابق اس لیپٹوپ کی بیٹری 1 گھنٹے میں 70% تک چارج ہوتی ہے لیکن میرے ایکسپیرینس کے مطابق یہ لیپٹوپ ڈسپلی آن موڈ میں 1 گھنٹے میں 55 فیصد تک چارج ہوا اور 2 گھنٹے میں 90 فیصد تک جبکہ 100 فیصد چارج ہونے میں 0,5 گھنٹے لیے تو آخری 10% چارج ہونے میں 10 گھنٹہ لیا اس لیپٹوپ میں کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو مجھے اچھے نہیں لگے خاص کر بلکل فلیٹ کی بورڈ کیس اور فالٹی سپیس بار کی بورڈ میں موجود امبیلس بیک لائٹ اور ایک ہی ویک میں اکھڑتا ہوا ڈسپلی فریم مجھے بہت برا لگا ہو سکتا ہے یہ ایشوز صرف اسی یونٹ میں ہوں لیکن زیادہ تر ایسے ایشوز پورے بیچ میں ہی ہوتے ہیں خیر یہ ایشوز ورنٹی میں کور ہو سکتے ہیں لیکن نیا لیپٹوپ ایک نئی چیز آپ ریپیر کرنے کے لیے بھیجنے ایک اچھی بات نہیں ہے تو اگر آپ یہ منیج کر سکتے ہیں تو ویب کیم تھوڑا بہتر ہو سکتا تھا لیکن اتنی کم پرائس میں انفینکس نے اپنا مارجن بھی تو نکالا تھا اس لیپٹوپ میں جو اچھی باتیں ہیں آپ وہ بھی لکھ لیں بلد کوالیٹی مجھے بہت اچھی لگی افکورس ڈسپلی فریم کو چھوڑ کر میٹل بیلد بہت امپریسیو ہے پورٹ اپشنز آر اٹریکٹیف اس پرائس رنج میں کورائی سیریز کا ٹینھ جنریشن پروسیسر اپریشیٹ کرنے کے لائک ہے انڈور یوزیبلیٹی میں ڈسپلی کافی اچھا ہے بیٹری لائف بھی موڈریٹ ہے اور یہاں میں لارج ٹریک پیٹ کی بات دوبارہ کروں گا جو مجھے زیادہ کمفریٹیبل نہیں لگا لیکن وہ ہر یوزر کا الیک سے ڈپینڈ کرتا ہے آخر پر ہنجز مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ منس ہی نکالیں گی یہ پہلے ہی ویک میں کافی لوز ہو گئی یہ تھا جی اس لیپٹوپ پر ڈیٹیل ریویو تھوڑا لیٹ ہو گیا کیونکہ مجھے یہ خود سے برچیز کرنا پڑا لیکن اگر آپ ابھی بھی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں تو آئی ہاپ کہ آپ کو ہیلپ ہوگی میں کوشش کروں گا کہ آگے بھی ریویوز کنٹینیو کروں لیکن اس کے لیے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو کیجئے سپورٹ سبسکرائب کریں اگر نہیں کیا ہوا تو لائک اور شیئر بھی کریں ویڈیو کو ملتے ہیں نیکس کسی ریویو میں ٹیک کیر